ہم ڈیر سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب سٹورنٹ ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم پوسٹ آرین سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجکٹ اور بی ایس این سکھ سیمیسٹر کے سبجکٹ بائیو سٹیٹسٹکس کے یونٹ نمبر نائن جو کہ ہمارے ساتھ ون سامپل ٹی ٹیس ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی یونٹ ڈسکس کی ہوئے ہیں مطلب یونٹ نمبر ون سے لے کر یونٹ نمبر ایٹ تک جتنے بھی یونٹ ڈسکس کیے تھے تو انتہائی سمپل یونٹ تھے انتہائی آسان یونٹ تھے اور میں نے اس طریقے سے آپ سٹورنٹس کے ساتھ وہ سارے یونٹ شیئر کیے تھے کہ ہر ایک چیز کی میں نے آپ کو ون بائی ون جو ہے اس کا مطلب میں نے آپ سٹورنٹس کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ہر ایک چیز کے بارے میں میں نے آپ کو تیورٹیکلی بھی بتایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹسٹیکلی بھی میں نے آپ کو ہر ایک چیز کی امپورٹنس کے حوالے سے بتایا تھا آج کا جو ہمارا یونٹ ہے ون سامپل ٹی ٹیس یونٹ نمبر نائن اس میں آج ہم ون سامپل ٹی ٹیس کی بات کریں گے اس کے علاوہ یونٹ نمبر ٹین میں پھر ہمارے ساتھ ٹو سامپل ٹی ٹیس ہوگا اور یونٹ نمبر الیون میں پھر ہمارے ساتھ ڈیپینڈنٹ سامپل ٹی ٹیس ہوگا سو مطلب یہ ہے کہ یونٹ نمبر نائن یونٹ نمبر ٹین اور یونٹ نمبر الیون اگر یونٹ نمبر نائن کو آج آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے انڈسٹین کر لیا تو یونٹ نمبر ٹین اور یونٹ نمبر الیون آپ کے لیے پانی کی طرح آسان ہو جائے گا سو آج کا یونٹ جو ہے بیسک یونٹ ہے اس کو سمجھنا آپ سب سٹوڈنٹس کے لیے انتہائی ضروری ہے تو اس کو سٹارٹ سو سب سے پہلے ہم بات کریں گے what is a ٹی ٹیسٹ ٹی ٹی ٹیسٹ کیا ہے ٹی ٹی ٹیسٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو جنرلی ایک بات بتاؤں تو بیسکلی ہم ٹیسٹ کیوں کرتے ہیں یا ہم سامپل کو کیوں یوز کرتے ہیں تو سامپل کو یوز کرنے کا جو ہمارا بنیادی پرپس ہوتا ہے یا ہماری جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے سامپل کو یوز کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پپولیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں تو پپولیشن کو سٹیڈی کرنے کے دوران جب ہم ڈیٹا لیتے ہیں پپولیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے تو آلڑی میں نے آپ سب سٹوڈنٹس کو بتایا تھا کہ پپولیشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا پیرامیٹر ہے پپولیشن میں ہمارے ساتھ بہت سارے پیرامیٹر جو ہے وہ اکٹے آ جاتے ہیں اور اتنے زیادہ پیرامیٹر کو ایک ہی ٹائم پر سٹیڈی کرنا اس کے حوالے سے ڈیٹا کریکٹ کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے ہم اس پپولیشن کو کیا کرتے ہیں اس پپولیشن کے ہم چھوٹے چھوٹے حصے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے حصے کر لیتے ہیں اور اس حصوں کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا سامپل کا اب سامپل کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پپولیشن سے ہم جو سامپل لیتے ہیں جو بہت سارے سامپلز بناتے ہیں تو آپ کے پاس یہ possibility ہو سکتی ہے آپ کے پاس یہ chances جو ہے ہو سکتے ہیں کہ جو سامپل آپ نے ایک ہی پپولیشن سے بنائے ہوئے ہیں تو یہ سارے سامپل جو ہے یہ ایک دوسرے سے کیا ہو سکتے ہیں change ہو سکتے ہیں یہ سارے سامپل جو ہے ایک دوسرے سے چینج ہو سکتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان سارے سامپلز کے ہم ایوریج نکا دے اور اس ایوریج کو ہم پپولیشن کے ساتھ کیا کرے کمپیر کرے تو سامپلز کی جو ایوریج ہے ٹھیک ہے سامپلز کی جو مین ہے یہ کیا ہوگی سیملر ہوگی پپولیشن کے مین کے برابر ہوگی ٹھیک ہے مطلب اس کی طرح اگر ہم کمپیر کرے تو سیملر ہوگی اب یہاں پر بات آتی ہے ٹی ٹیس کی ٹی ٹیس کیا ہے ٹی ٹیس ڈیر سٹورنٹس یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم سامپلز کے ذریعے اس ٹی ٹیس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں پپولیشن کے پیرامیٹرز کو میئر کرتے ہیں کیسے پپولیشن کو میئر کرتے ہیں پپولیشن کے پیرامیٹرز کو میئر کرتے ہیں تو یہ میں اب آپ سٹوڈنٹس کو بتا دوں گا یہاں پر کہتے ہیں کہ in most research situations the parameter population mean جسے ہم mu سے represent کرتے ہیں and standard deviation جس کو ہم sigma سے represent کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا are unknown because the test is novel novel سے مراد یہ ہے کہ test جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے نیا ہوتا ہے پہلی بار ہم نے جو ہے research کرنی ہوتی ہے پہلی بار ہم کسی چیز کو steady کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے condition میں ہمارے ساتھ جو population parameters ہوتے ہیں جس میں population mean آگیا standard deviation آگیا یہ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہوتا ایسے situation میں ہم کیا کرتے ہیں ایسے situation میں estimates based on sample statistics is must be used in place of the parameter تو ایسے situation میں ہم کیا کرتے ہیں ایسے situation میں ہم اس population کے بارے میں کیا کرتے ہیں estimates کرتے ہیں estimation مطلب اندازے لگاتے ہیں اندازوں کے بارے میں نے already آپ students کو unit number six ہے کہ seven estimation کے نام سے unit ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ estimation ہم کیوں کرتے ہیں estimation ہم ایک condition میں کرتے ہیں ایک situation میں کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں حقیقت کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہوتا تو ایسے situation میں ہم اس چیز کے بارے میں کیا کرتے ہیں اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور جو اندازے ہم نے لگائے ہوتے ہیں تو اس اندازوں کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس کی ہم کیا کرتے ہیں testing کرتے ہیں اس پر ہم experiments کرتے ہیں اس پر ہم research کرتے ہیں جب research کر لیتے ہیں تو research کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی results آتے ہیں تو اس results کو ہم کیا کرتے ہیں compare کرتے ہیں اپنے اس estimation کے ساتھ جو کہ ہم نے لگایا تھا تو اگر ہمارے پاس result جو ہے وہ estimation کے آس پاس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اندازہ لگایا تھا ہم نے جو بات کی تھی population کے کسی parameter کے بارے میں کسی خصوصیت کے بارے میں کسی characteristic کے بارے میں تو وہ بات جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک نکلی ہے وہ بات جو ہے صحیح نکلی ہے تو مطلب میری بات کا یہ ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں population کے parameters کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا population mean کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا standard deviation کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو ایسے situation میں پھر ہم اسی population سے sample بنا کے اس samples کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں estimation کرتے ہیں اور estimation کے true ہم کیا کرتے ہیں population کے جو different parameters ہے اس کو ہم unknown سے noun کرتے ہیں مطلب جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم identify کرتے ہیں اس کو ہم diagnose کرتے ہیں تو t-test کیا ہے t-test جو ہے اصل میں ہمارے پاس ایک ایسا test ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک population سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے example لے لیا مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس total 100% area پر مشتمل ہے ٹھیک ہے یہ population جو ہے یہ 100% area پر آپ کے پاس کیا ہے مشتمل ہے اب اس 100% area سے آپ کیا کرتے ہیں آپ 3% area کو آپ نے کیا کر لیا select کر لیا سو اس 3% area کے base پر آپ کیا کرتے ہیں 100% area کو estimate کرتے ہیں 100% area کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو ایسے situation میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اندازہ لگایا ہو ٹھیک ہے آپ نے جو estimation کی ہو وہ estimation جو ہے بہت غلط ثابت ہو سکتی ہے اس estimation میں جو ہے بہت زیادہ فرق جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے سو اب یہاں پر ہم نے صرف 3% area کو لیا ہے تو یہ ایک انتہائی چھوٹا سا sample ہے انتہائی small sample ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے اس population سے لے لیا ہے تو ایک small sample کے ذریعے آپ oral population کو جب معلوم کرتے ہیں تو اس میں پھر uncertainty کے chances جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں uncertainty کسے کہتے ہیں uncertainty سے مراد یہ ہے کہ آپ جو data پیش کرنے والے ہیں population کے بارے میں تو اس میں شک کے جو chances ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو sample ہوتا ہے وہ انتہائی small sample ہوتا ہے اور اس ایک چوٹی سی چیز کے base پر آپ total population کو کیسے represent کر سکتے ہیں تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے تو اب میں نے یہ چوٹا سا sample جو ہے یہ میں نے لے لیا ہے اب اس چوٹے سی sample کو لینے کے بعد اس میں جو شک کے chances ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس شک کے chances کو کم کرنے کے لیے اور اپنی جو estimation ہے اپنا جو اندازہ ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے base پر ہمارے پاس جو data آتا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم جو test کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو t test کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی آپ کو سمجھ آگئی آپ کو پورا detail بتایا تھا کہ آپ کو جتنی بھی پہلے ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ باتیں بھی آپ کو revise ہو جائے یاد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا concept میں آپ students کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے میں نے آپ کو یہ کہا کہ t test جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا test ہوتا ہے جس کے base پر ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم ایک small sample کے ذریعے population کے بارے میں کیا کرتے ہیں data provide کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بات کہیں کہ جب ہم ایک population سے ایک چوٹا سا حیثہ مثال کے طور پر 3% area 100% area میں آپ نے صرف 3% area کو جو ہے select کیا as a sample کے طور پر تو 3% area جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے سو اس نہ ہونے کے برابر sample کے ذریعے آپ پوراہ population کو present کرنے والے ہیں ٹھیک ہے represent کرنے والے ہیں population کے بارے میں data provide کرنے والے ہیں تو اگر generally اگر commonly ہم اس جی جی یہ کس کا بچہ ہے ایک سی سر وہ بھی بائیو سٹیٹ کلیکچر لے رہا تھا نا اس لیے اسے رونا آگیا مجھے ڈرا دیا میں سمجھا کہ کسی student پر دوڑے پر گئے ہیں تو بتو تو kindly یہ mike جو ہے اپنے off کیا کرے میں سمجھا کہ کوئی student جو ہے اس concept کو لے کر depression میں چلی گئی اور وہ جو ہے اب وہ کر رہی ہے اچھا جی تو میں کیا کہہ رہا تھا ہنڈڈ پرسنٹ area جو ہے یہ ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اس ہنڈڈ پرسنٹ area یہ ہمارا سار total population کو represent کرتا ہے اس میں سے میں نے ایک چھوٹا سا حصہ لے لیا تقریبا 3% area میں نے مثال کے طور پر لے لیا ہے یہ ہمارا sample ہے سو اس 3% sample کے ذریعے آپ 97% population کو represent کرتے ہیں تو ظاہری باتیں آپ سب کے mind میں یہ بات آئے گی کہ اتنی سی چھوٹی سی sample کے ذریعے آپ کیسے اس بڑے population کو present کر سکتے ہیں اس میں تو بہت سارے غلطیوں کے chances بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے شک و شبات اس میں آ سکتے ہیں سو اس چھوٹی سی sample کے ذریعے جب ہم data present کرتے ہیں اور اس data میں جو شک و شبات کے آنے کی chances ہوتے ہیں جسے ہم uncertainty کہتے ہیں اس uncertainty کو ختم کرنے کے لیے ہم جو test use کرتے ہیں اس test کو ہم کیا کہتے ہیں اس test کو ہم t test کہتے ہیں سو t test یہ ایک ایسا test ہوتا ہے جو کہ basically ہم کب کرتے ہیں یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ sample size جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے small ہوتا ہے تو small sample size کے لیے ہم کیا کرتے ہیں t test use کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پورے concept کو ہم t test کہتے ہیں سمجھ آگئی اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ t test use of estimation reduces the certainty of the test وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی کہتے ہیں کہ جب ہم estimation کو use کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو اندازہ لگانے کی وجہ سے اس چیز کے بارے میں ہمارا جو یقین ہوتا ہے ہماری جو surety ہوتی ہے اس میں کیا جاتی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بات اب اندازہ پر آ جاتی ہے جب ہم ایک چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا آپ کو لگتا ہے مطلب آپ اس بات پر sure نہیں ہیں یقین کے ساتھ آپ یہ بات نہیں کہہ رہے تو estimation کی وجہ سے ہماری جو certainty ہوتی ہے مطلب ہماری جو یقین کا جو level ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس بات پر sure نہیں ہوتے ہم اس بات پر پوری طرح سے جو ہے اس پر ہم confident نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے ہماری جو confidence کا level ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے estimation کو use کرنے کی وجہ سے so for a very large sample the t test and z test are identical یہاں پر کیا کہ رہے ہیں یہاں پر کہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس sample size جو ہے وہ کیا ہو بہت زیادہ large ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ large sample size ہو تو large sample size کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 100% population ہے تو 100% population میں آپ کے پاس جب sample size large ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5% یہ والا area ہو گیا 5% یہ والے area ہو گیا 10% یہ والے area ہو گیا 10% یہ مطلب اس نے پورے population کو cover کر لیا بہت زیادہ samples کے ہونے کی وجہ سے تو آپ کے پاس جب بہت سارے samples ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس جو t test ہے وہ بلکل کیا ہوگا t test جو ہے وہ بلکل same ہوگا کس چیز کے برابر بلکل same ہوگا equal ہوگا z test یا z score کے برابر ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے z score یا z test پڑا ہوا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا جو z score table میں ہم values وغیرہ دیکھتے تھے z score والا z score والا وہ پڑا ہے یا نہیں وہ unit جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا جس میں میں نے آپ کو وہ formula بھی بتایا تھا کہ x bar is equal to mu divided by standard deviation under root n یہ formula آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے کیا نہیں سر پڑھا ہوا ہے آپ نے پڑھایا تھا ہاں جی تو اسی کی بات میں کر رہا ہوں تو اسی کی بات میں کر رہا ہوں اور اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا estimation میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنا ہمارے ساتھ sample size زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جتنا ہمارے ساتھ sample size زیادہ ہوگا اتنا ہمارے ساتھ جو normal distribution curve ہے وہ کیا بنے گا وہ صحیح بنے گا normally جو ہے وہ distribution ہوگی data کی یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو یاد ہے آپ students کو کہنے ہی جی سر یاد ہے اوکے جی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس sample size جو ہے یہ کیا ہو large ہو مطلب بہت زیادہ samples ہو آپ کے پاس تو پھر t test کی جو value ہے یہ کیا ہوگی بلکل similar آئے گی z test کی value کے برابر ہوں گی بلکل اس کی طرح ہی آپ کے پاس value آئیں گی z test سے مراد جو z score values ہے z score جو values ہے اس کی طرح ہی same آئیں گی ٹھیک ہے تو ایک بات یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور یہاں پر دوسری important بات جو میں آپ students کے ساتھ share کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس sample size جو ہے یہ کیا ہو list ہو 30 سے اگر آپ کے پاس sample size list ہو 30 سے مطلب samples کی تعداد جو ہے وہ 30 سے کم ہو تو پھر آپ کونسا test use کریں گے پھر آپ t test use کریں گے mcqs کے حوالے سے important point ہے t test آپ یا کیا کریں گے use کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس sample size جو ہے یہ کیا ہو اگر آپ کے پاس sample size جو ہے یہ کیا ہو equal ہو equal ہو 30 کے یا 30 سے زیادہ ہو ٹھیک ہے 30 سے large ہو تو پھر آپ کون سا test use کریں گے پھر آپ z score test use کریں گے یا z test use کریں گے ٹھیک ہے یہ mcqs کے حوالے سے important point ہے سمجھا گئی اس کی آپ کو سر اس میں at a time دو condition تو نہیں ہوگی نا جیسے less than and equal نہیں نہیں یا more than and equal single ہی ہوگی ہاں جی single ہی ہوگی single condition ہوگی آپ کو data دیا گیا ہوگا جس میں sample size already آپ کو بتایا ہوگا کہ sample size جو ہے 20 ہے یا sample size جو ہے کیا ہے 30 ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے تو آپ کو automatically پتا چلے گا جب 30 سے نیچے ہوگا 20 ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے t test جو ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے اور اگر 30 ہو یا 30 سے زیادہ ہو تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے z score table کو use کرنا ہے یا z score جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے use کرنا ہے تو یہ data already آپ کو question میں دیا ہوگا ٹھیک ہے so important چیز آپ لوگوں کے لیے کیا ہے important چیز جو ہے آپ students کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر sample size آپ کے پاس کیا ہو list then ہو کس سے 30 سے کم ہو تو آپ نے پھر t test کو use کرنا ہے اگر 30 سے کیا ہو زیادہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے z test کو use کرنا ہے صحیح جتنا آپ کے پاس sample size زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جتنا آپ کے پاس sample size زیادہ ہوگا اتنا ہی جو t test ہے یہ کس کے برابر آئے گا similar آئے گا z test کے similar آئے گا تو یہ وہی theoretical mcqs ہے جو کہ میں نے آپ کو unit number one سے ہی بتایا تھا کہ آپ کے biostatistics میں زیادہ تر mcqs theoretical آئیں گے numerical اتنے نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے بھی تو simple numerical ہوں گے تو یہ وہ theoretical mcqs ہے جو کہ آپ کے exam میں آئے ہوئے بھی ہوں گے اور یہ آ بھی سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے سیر میرا نیٹ کا کچھ issue ہو گیا تھا اب میں یہ جو question کرنے لگی تھی آپ سے کہ یہ جو last والی line لکھتی ہوئی ہے نا کہ مطلب اگر t test are just like z test accept that they compensate for the increasing uncertainty of the small sample size اس بات کیا مطلب ہے کہ اگر sample size small ہوگا تو کیا تعلق ہوگا t test اور z test اچھا جی یہی میں ابھی discuss کرنے والا ہوں اس کی طرف ابھی میں نہیں آیا ہوں اس میں کہتا ہے کہ t test are just like z test t test جو ہے یہ بالکل z test کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے کیسے ہے accept سوائے اس کے they compensate for the increasing uncertainty of small sample sizes t test کے حوالے سے ابھی میں جو آپ کو definition کر رہا تھا تو وہ یہی کر رہا تھا اسی بات کے بارے میں ہی میں آپ سٹوڈنٹ کو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس sample size جو ہے وہ کیا ہے sample size جو ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر یہ کیا ہے 10 ہے مطلب یہ ہے کہ 10 samples آپ کا فرق ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے mind میں یہ question آئے گا کہ 10% سے 90% area cover ہو سکتی ہے یا 90% data جو ہے یہ ہمیں مل سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے mind میں شک و شبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہے uncertainty کسے کہتے ہے شک و شبات کو کہتے ہے سو اس uncertainty کو ختم کرنے کے لیے ہم جو test use کرتے ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے t test کہتے ہے تو یہی مطلب ہے یہاں پر کہتے ہے کہ t test جو ہے یہ بالکل z test کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن t test میں جو additional کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ test جو ہے small samples میں جو شکوش بات پیدا ہوتے ہیں تو ان شکوش بات کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہے t test کو use کرتے ہے سمجھ جا گئی اب جی سر تو یہی concept ہے یہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے نا اس کو اگر آپ اپنے mind میں رکھے تو انشاءاللہ آپ پورے exam میں کسی بھی قسم کی confusion کا شکار نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ جو points میں آپ students کو highlight کرتا ہوں تو اس کو اگر آپ اپنے ساتھ note down کیا کریں تو یہ تیار mcqs جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کے exams کے لیے میں اپنے جو پیپر ہے اس میں mention بھی کیے ہوئے ہے لیکن پھر بھی آپ students اگر خود اس کو note کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ یاد رہے گی اور آپ کو پھر پتا ہوگا کہ میں نے کیا 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 میں نے پڑھ تھا مزید آگے بڑھتے ہیں اب uses of t-test versus z-test t-test اور z-test میں اب ہم تھوڑی سی comparison کریں گے تاکہ ہمیں t-test اور z-test کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے تھی تو سب سے پہلے ہم بات کریں z-test z-test سے مراد جو عزیز code table وغیرہ ہے جو ہم use کرتے تھے ٹھیک ہے تو z-test کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم normal distribution curve بناتے تھے تو normal distribution curve بنانے کے ساتھ ہمیں data دیا گیا ہوتا تھا تھا جس میں ہمیں population mean کے بارے میں بھی بتایا گیا ہوتا تھا کہ mean ہمارے پاس کتنا ہے جتنا ہوتا تھا اس کو ہم center میں لگ لیتے تھے اسی طرح سے ہمیں جو ہے جو individual value ہے اس کے بارے میں بھی دیا گیا ہوتا تھا کہ individual value جو ہے یہ more than population mean ہے یا less than population mean ہے یاد دار آپ سٹوڈنٹس کو کہنی جی سر اسی طرح سے سگما کے بارے میں بھی آپ کو data دیا گیا ہوتا تھا تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ z test ہوتا ہے جس میں ہمیں جو population parameter ہے وہ already ہمیں دیئے گئے ہوتے calculate کیے گئے ہمیں تیار دیئے گئے ہوتے ہے سٹینڈر deviation کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے تو یہ ہم z test میں کرتے تھے جبکہ یہاں پر اگر ہم t test کی بات کرے تو t test میں کیا ہوتا ہے t test میں جو اگر آپ کے پاس normal distribution curve ہے تو normal distribution curve میں سب سے پہلے آپ کے پاس 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 mean تو population mean کے بارے میں آپ کو کوئی data جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہوتا t test میں اس کو آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے اس طرح سے جو individual values ہے اس کے بارے میں بھی آپ کوئی information جو ہے وہ نہیں دی گئی ہوتی اس کو بھی آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ sigma کے بارے میں آپ data نہیں دیا گیا ہوتا مطلب population کی standard deviation ہے اس کے بارے میں کوئی information جو ہے آپ کو t test میں نہیں دیا جاتا تو اس کی وجہ سے آپ پھر population standard deviation کے بجائے آپ پھر کیا کرتے ہے sample کی standard error ہے جیسے sample standard deviation بھی کہتے ہے میر کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو ایک یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو اضافی point آتا ہے degree of freedom degree of freedom یہ ایک بہت ہی important چیز ہے اس کے بارے میں آگے سلائیڈ میں آپ students کو بتاؤ گا simple چیز ہے sir sir t test کے اندر individual ویلی تو دی ہوتی یا نہیں دی ہوتی نہیں دی گئی ہوتی یہ compute کمپیوٹ کمپیوٹ مطلب اس کو بھی ہم نے calculate کرنا ہوتا ہے سر اوپر z test میں دی ہوئی ہوتی اور اس میں نہیں دی ہوتی یہ کیا ہے تو یہ ہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ t test اور z test میں فرق یہ ہے یہاں پر computed لکھا یہ ہوا ہے لیکن یہ جو computed ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں پر calculate کرنا ہوتا ہے اور already آپ کو نہیں دی گئی ہوتی جبکہ z test میں already میں نے یہاں پر آپ کو سب کچھ mention بھی کیا کہ standard deviation یہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے mean بھی آپ کے پاس ہوتی ہے individual values بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اس کو فارمولے میں put کرنے ہوتی ہے جبکہ اس t test میں آپ نے ان ساری چیزوں کو sample کے ذریعے معلوم کرنے ہوتے population parameter کوئی بھی آپ کو mention نہیں ہوتا آپ نے صرف sample کو use کرنے سار یہ z test ہے اس میں sample ہے یہ size ہمیں دیا گیا ہوگا لیکن t test ہے اس میں ہمیں predicted نہیں ہوگا t test میں آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنے ہے آپ لوگوں نے صرف ایک چیز یاد رکھنے ہے اور وہ یہ ہے sample size اگر آپ کے پاس list then or 30 سے اگر 30 سے آپ کے پاس sample size جو ہے لیسو مطلب sample size آپ کے پاس 25 آ جائے ٹھیک ہے یا 29 آ جائے یا 20 آ جائے جو بھی value آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے t test کو use کرنا ہے t test formula use کرنا ہے اور t test میں جتنی بھی چیزے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے use کرنا ہے لیکن اگر sample size جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہو sample size اگر آپ کے پاس more than 30 ہو یا equal to 30 ہو تو پھر z test کو use کریں گے اور z test value آپ پھر already دیئے گئے ہوں گے اگر question z test والا ہے تو پھر آپ کو تمام parameters کے values دیئے گئے ہوں گے لیکن اگر question t test کا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا sample کو use کر کے data نکال ہوگا آگے example آرہا ہے example کے ذریعے میں آپ practically کر بتاؤں گا ٹھیک ہے thank you sir مجھے sample size کا formula اور population کا بتائیے ذرا کہ sample size کے standard deviation اس میں square root آتا ہے اور population اس میں square root نہیں آتا ایسے ہی ہے نا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر دوبارہ سے question آپ repeat کرے میں یہ کہہ رہی تھی کہ sample size کا formula اور population کا دونوں کا ایک دفعہ repeat کیجئے سامپل size کا formula تو same ہے مطلب تقریبا same ہے لیکن اس میں جو difference ہے وہ صرف ایک چیز کا ہے مطلب sample size میں ہم کیا کرتے تھے sample size میں ہم جو sample size کو represent کرتے تھے تو اس کو small n سے represent کرتے sample size کو جبکہ population size ہے اس کو n سے represent کرتے capital n سے جو یہ total population size ہے اور یہ small n پوچھنا چاہا رہی تھی standard deviation ہے sample size population size sample size میں سکیئر root n آجائے گا اور population آجائے گا یہ ہے نا اس میں standard deviation اور میں سے لیں بلکل پیچھے فارمولا لکھا پھر سیمپل size کا لکھا میں کوئی اسی سے کنفیوز ہو رہی تھی کہ آپ دونوں کو ایک ایک کہہ رہے تھے تو وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ t test اور z test یہ دونوں ہمارے ساتھ ساتھ سیم ہے اس میں ہم کیا کرتے ہے اس میں ہم دونوں میں سٹیڈی کرنا اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم سامپل اس پپولیشن کے سامپل بناتے ہیں اور اس سامپل کو پھر ہم کیا کرتے ہے کلکولیٹ کر کے اس کی ایوریج نکال کرتے ہے اور اس ایوریج کو پھر ہم پپولیشن پر اپلائی کرتے ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں سامپل کے ذریعے ڈیٹا پپولیشن کے بارے میں پروائیٹ کرتے ہے سو آپ جو کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ابھی فارمولہ لکھا تھا مطلب جو زی سکور والا فارمولہ ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے جو زی سکور فارمولہ لکھا تھا جس میں نے لکھا کہ x bar minus population mean divided by standard deviation اور پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ under root n ہے اسی طرح سے اگر samples کی ہم بات کریں تو پھر یہاں پر آپ یہ والے mu بھی لگا سکتے ہے یا اگر sample error کے نام سے بھی جانتے ہے تو یہ formula جو ہے یہ formula جس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اگر tis کا جو formula ہے اس کو دیکھیں تو tis میں بھی آپ کے پاس یہی چیز ہے یہی چیزیں صرف ایک چیز اس کے ساتھ aid ہوئی ہے اس کو ہم نے additional ایک step اس کے ساتھ tis میں add آئے باقی formula یہی ہے اس formula کو دیکھ اس کو میں آگے tis میں لکھوں گا تو آپ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اچھا جی degree of freedom کیا ہے degree of freedom how well does standard deviation of sample approximate standard deviation of population ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کہ رہے ہے کہ کس طرح سے sample کی جو standard deviation ہے جیسے ہم standard error بھی کہتے ہے کس طرح سے sample کی جو standard error ہے یہ ہمیں population کی جو standard deviation ہے اس کے برابر ہمیں data provide کر سکتی ہے سو اس کے لیے already میں نے آپ کو بتایا یہاں پر دیکھیں n minus 1 ہے تو اگر آپ کے پاس sample size ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sample size جتنا آپ کے پاس زیادہ آئے گا جتنا آپ کے پاس increase ہو گا اتنا ہی آپ کے پاس جو values آئیں گی وہ ٹیک آئیں گی اور جو uncertainty ہے وہ کیا ہوگی ختم ہوگی جو شک شبعت والی باتیں ہیں وہ ختم ہوں کیوں ختم ہوں کیونکہ ہم population میں سے بہت سارے samples بنا رہے ہیں بہت سارے samples بنا رہے ہیں مطلب پورے population کو آپ نے sample میں convert کر لیا کہ ہمارے ساتھ جو degree of freedom ہے degree of freedom کا یہ فارمولا آپ دیکھیں degree of freedom is equal to df is equal to n minus 1 n کس چیز کو represent کرتا ہے sample size کو represent کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہاں کہ اگر آپ کے پاس sample size زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو values آئیں گی وہ زیادہ آئیں گی مطلب sample کی جو تعداد ہے وہ پھر نے بنائے ہوں گے تو وہ کہاں سے آپ نے بنائے ہے population سے آپ نے بنائے ہے population کے چھوٹے چھوٹے ہی سے کر کے اس سے آپ نے کیا کیے ہے اس سے آپ نے samples بنائے ہے تو جتنا زیادہ samples ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ population کے جو area ہے اس کو آپ کیا کریں گے اس کو آپ samples جو ہے وہ پھر آپ کے پاس close ہوں گی population کی جو calculated values ہے اس کے آس پاس values آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس sample size زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے پاس جو values آئیں گی population کے بارے میں وہ کیا ہوں گی وہ accurate آئیں گی اس میں differences اتنے زیادہ آپ کو دیکھ نہیں ملیں کیوں نہیں ملیں گی کیونکہ آپ کا sample size large ہوگا اس میں یہ ہی بات کی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس sample size زیادہ ہوگی تو sample size زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر جب ہم calculation کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو standard deviation of the samples آتا ہے تو اس میں جو values آئیں گی standard deviation of sample کی تو وہ بلکل close ہوگی یا بلکل similar ہوں گی population کے sigma کے برابر ہوں گی ٹھیک population کے sigma کے برابر ہوں گی یا اس کے بالکل آس پاس ہوں گی تو یہاں پر degree of freedom کی definition کی گئی ہے اس کو دیکھ اس میں کیا کہتے ہے کہتے ہے degree of freedom may use the quantity of information available in one data that can be used in estimating the population variance وہ بات دیکھ میں نے آپ کو بتائی degree of freedom یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی statistic ہے statistic اس لئے کہتا ہے کیونکہ اس کو ہم samples میں use کرتے ہے samples کی calculation میں اس کو use کرتے ہے تو already آپ کو میں نے start میں ہی بتایا تھا کہ samples کے جتنے بھی characteristics ہے variable ہے اس کو ہم statistics کہیں گے اور population کے جتنے بھی characteristics variables ہوتے ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں parameters کہتے ہے تو یہ بات آپ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے کیونکہ already ہم نے eight unit انہی باتوں میں جو ہے گزار دیا ہے مطلب complete کر لیا ہے تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی بات آسان سی ہے تو کہتے ہے کہ degree of freedom یہ ہمارے ساتھ ایک ایس statistics ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہے ہمارے پاس جو data ہے تو اس data میں ہمارے پاس information موجود ہوتی ہے تو اس کی quantity کو ہم کیا کرتے ہے میر کرتے ہوئے اس کو ہم use کرتے ہے کس چیز کے لیے population variance کے لیے population میں ہمارے ساتھ جو changes یا جو difference ہمیں observe کی ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس difference کے بارے میں estimation لگانے کے لیے اندازہ لگانے کے لیے ہم کیا کرتے ہے ہمارے پاس sample میں جو data موجود ہوتا ہے تو اس data کی جو quantity ہے اس کو ہم measure کرتے ہوئے اس کو use کرتے ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم اس کو use کریں گے تو population کے بارے میں ہم estimate پر لگائیں گے تو estimate ہمارے پاس اس کے chancers ہیں وہ پھر زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہے اس degree of فریڈم کہتے ہے so population size اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں گی تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو value ہے وہ کیا گی close قریب آئیں گی 30 کے مطلب اگر sample size آپ کے پاس 29 ہے so 29 سے آپ یہاں پر فارمولے میں دیکھیں degree of freedom کا فارمولہ اگر آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے مطلب n minus 1 ہے so n کی جگر 29 کرے اور minus کو 1 کرے تو آپ کے پاس 28 آگیا جبکہ sample size آپ کے پاس 30 ہے ٹھیک ہے اگر n جو ہے یہ equal ہوگی 30 کے ٹھیک ہے یا 30 سے زیادہ ہوں گی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر value جو ہے وہ accurate آئیں گی یا z score کو use کریں گے یا ہمارے پاس t test کی value ہے وہ پھر کیا ہوگی برابر ہوگی z test کے so 28 کو آپ دیکھیں 28 جو ہے یہ 2 point کم ہے 30 سے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو sample data ہے یہ تقریبا 95% اس میں صحیح provide کر رہی ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کے بنیزبت population size sorry sample size کو کیا کر لے کھم کر لے ٹھیک ہے sample size کو اگر ہم کھم کر لے مثال کے طور پر یہاں پر n کی جگہ میں 10 put کر لوں اور پھر minus 1 بھی کرو تو ہمارے پاس value کیا آئیں گی 9 آئیں گی 9 value آئیں گی یہاں پر ہمارے پاس 9 value ہے اور ہمیں چاہیے 30 یہ 30 سے کتنی دور ہے کتنے فاصلے پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ آرہا ہے فرق ہمارے ساتھ زیادہ آرہ ہے uncertainty جو ہے یہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو پھر ہم ہم جو data provide کرتے ہے یا ہم جو اندازہ لگائیں گے population کے بارے میں تو وہ پھر accurate نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے degree of freedom جو ہے اس طرح سے ہمیں help دیتی ہے data کو صحیح کرنے میں سمجھ آرہی آپ سر اس فرمولے کو ایسے بھی تو لگ سکتے ہیں degree of freedom is equal to n minus k اور k ہوگا وہ ہمارے پاس variable estimated number of variable estimated n minus k k نہیں k نہیں لگ سکتے k کا مطلب یہ ہے کہ 1 کی جگہ پھر 2 بھی سکتے 3 بھی 4 بھی لگ سکتے ہیں یہ جو notes ہمارے پاس k m u k اس میں لکھا ہو ہے it is a difference between the sample size n and the number of variable standard estimated k یہ definition لکھ ہو ہے degree of freedom is equal to n minus k which is equal to n minus 1 ہاں تو k جو ہے یہ ہمارے ساتھ constant ہے کر سکتے ہے تو بلکل آپ پھر k لکھ سکتے ہے k کا مطلب count ہے n کی جگہ minus k لکھ سکتے ہے k کی ویلیو کیا ہے 1 ہے so n minus 1 وہی چیز یہ ہی چیز آجاتی ہے so simple کرنا میں یہاں پر صرف 1 minus sorry n minus 1 لکھا تھا تاکہ کہ آپ لوگوں کو confusion نہ ہو اگر آپ k لکھ نہ چاہتے ہیں تو k بھی لکھ سکتے ہے لیکن جو common expression use ہوتا degree of freedom میں n minus 1 ہے mc q میں آپ سے پوچھ سکتے ہے degree of freedom کا expression کیا ہے کون سا ہے تو n minus 1 یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے سمجھ آگے سمجھ سمجھ آگے مزید آگے بڑھتے ہیں اب وہی بات یہاں پر دور آئی گئی ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے سلائیڈ میں کہیں کہتے ہے کہ the higher degree of freedom better sample standard deviation approximate sigma standard deviation of population وہی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ degree of high ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ population size ہمارے ساتھ high ہوگا ٹھیک ہے تو population size جب ہمارے ساتھ high ہوگا large ہوگا تو sample میں ہمارے ساتھ standard deviation آتا ہے تو وہ similar ہوں گا population کے standard deviation کی طرح ہی پھر ہمیں اس کی value جو ہے دیکھنے کو ملیں degree of freedom اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو t کی value ہے ٹھیک ہے مطلب degree of freedom یا جو sample size ہے اگر وہ ہمارے پاس کیا آئے گی اگر وہ ہمارے ساتھ مطلب equal to یا greater than 30 آئیں گی ٹھیک ہے تو پھر t جو ہے یہ بلکل similar ہوں گی z score کی طرح اور جب z score کی طرح similar ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو distribution curve بنتا ہے normal distribution curve تو وہ بالکل equal پھر کیا ہوگا distribute ہوگا جس جس کے total area کس کے برابر ہوگی one کے برابر ہوں گی اسی طرح سے one curve 0.5 اور دوسرا curve یہ 0.5 کے برابر ہوگا اور ہمارے پاس جو line آئیں گی وہ بلکل center میں آئیں گی لیکن اگر ہمارے پاس sample size کیا ہو sample size جو ہے یہ ہمارے پاس list 10 30 سے 30 سے کم ہو اور اس کے value جو ہے وہ normal distribution curve بنے گا تو وہ درمیان میں نہیں بنے گا بلکہ وہ کچھ اس طرح سے بنے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے بنے گا یا left side پر آئے گا لیکن درمیان میں نہیں آئے گا مطلب یہ ہے t distribution کی value ہے t distribution جو ہے جو ہو ہے normal curve بن ہوا زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ جو population مطلب جو normal distribution curve بنتا ہے تو یہ پھر کیا ہے normal distribution curve بنے گا لیکن اگر degree of freedom یہ ہمارے پاس small ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارے ساتھ جو distribution curve بنے گا تو وہ normal نہیں بنے گا بلکہ کچھ اس طرح سے بنے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے abnormal sample بنے گا یا تو زیادہ right side کی طرف آئے گا لیکن درمیان میں پھر آپ کو نہیں ملے گا سو اس point کا simple مطلب یہ ہے کہ جو t distribution ہے یہ degree of freedom کی وجہ سے change ہوتا رہتا ہے degree of freedom اگر زیادہ ہوگی تو پھر normally distribution نہیں ہوں گی پھر یہ درمیان والا جو line ہے یہ یہاں پر بھی آ سکتا ہے یا آپ کے پاس یہ یہاں پر بھی آ سکتا ہے لیکن درمیان میں پھر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی اس کی اچھا جی پھر کہتے ہے by n n مطلب sample size جو ہے یہ آپ کے پاس 120 ہو گئے مطلب 120 samples ہے آپ کے پاس تو t distribution پھر برابر ہوں گی z distribution کی طرح جیسے کہ میں آپ کے پاس t distribution normal curve بناتا ہوں یہ t distribution کا normal curve دیکھ ستے ہے is equal to z distribution یہ آپ کے پاس z distribution کا normal curve ہے تو دونوں جو ہے دونوں کے جو line ہے وہ بھی درمیان میں آئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس sample size زیادہ ہوگی تو پھر t distribution اور z distribution بلکل کیا ہوگی same آئیں گی n is equal to 30 is a rule of thumb rule of thumb کی طرح ہے زیادہ ہوں ہوں گی دیکھنے کو ملیں گی difference ہمار پاس values میں آئیں گی صحیح ہے دیکھنے